اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیمٹنگ ری ایجنٹ آر ری ایکٹنٹ اور ایکسیس ری ایجنٹ آر ایکسے آر ری ایکٹنٹ ہمارے پاس کیمیکل ایکویشن جب ہوتے ہیں تو اس میں مختلف ری ایکٹنٹ یوز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایک یا دو یا زیادہ پرادٹس دے رہے ہوتے ہیں اب ایسی ری ایکشن جس میں دو یا دو سے زیادہ ری ایکٹنٹ ہو تو ان میں کوئی ری ایکٹنٹ ایسا ہوگا جو جلدی استعمال ہو یا اس کی کیا ہوگی کانٹی کام ہوگی اس ری ایکشن کے لیے اس کی کانٹی کام ہوگی تو جو ری ایکٹنٹ جلدی استعمال ہو جائے یا جلدی کنزیوم ہو جائے اور باقی ابھی کنزیوم پورے نہ ہوئے ہو تو اس ری ایکٹنٹ کو آپ کیا کہیں گے لیمٹنگ ری ایجنٹ اگر ہم ڈیفنیشن پہ آئیں تو اس ری ایکٹنٹ کو ہم کیا کہیں گے لیمٹنگ ری ایجنٹ اور ری ایکٹنٹ اور یہی ری ایکٹنٹ ہوتا ہے جو کیا کر رہا ہوتا ہے ری ایٹ آف ری ایکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا کنٹرول دا پرادٹ آف کنٹرول دا فارمیشن آف پرادٹس اور جب یہ کنزیوم ہو جائے تو ری ایکٹنٹ سٹاپ ہو جاتا ہے باقی ان ری ایکٹنٹ رہ جاتے ہیں صحیح ہے آپ کے پاس اب جو ری ایجنٹ ابھی پریزنٹ ہوں کیمیکل ری ایکشن میں آپ کے پریزنٹ ہو یا ان کی جو ہے وہ گریٹر سٹیجومیٹر کونٹیٹیز میں آپ نے لی ہوئے ہیں تو ان ری ایکٹنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسیس ری ایجنٹ فار ایجنٹ یہ ایک پین ہے اب اس پین میں مختلف کمپوننٹس آپس میں ملتے ہیں تو پورا مکمل پین بنتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے رائٹنگ کے لیے سویٹیبل ہو جاتا ہے اب اگر اس میں میں نے دس پین بنانے ہیں اور میں نے ان کے کمپوننٹس سارے دس لی ہیں لیکن ایک کمپوننٹ جو ہے اس کی کونٹیٹی کیا ہے میرے پاس یا ساتھ ہے یا آٹھ ہے تو وہ میرے پاس دس پین مکمل نہیں بنیں گے بلکہ ساتھ یا آٹھ بنیں گے تو وہ پارٹ جو کیا ہے لیس ایماؤنٹ میں ہے یا جس نے کنٹرول کر لیا ہے کس کو فارمیشن آف پین کو تو اس کمپوننٹ کو ہم لیمیٹنگ ریجنٹس کہیں گے اور جو باقی کمپوننٹس ہیں جو زیادہ مقدار میں ابھی پریزنٹ ہیں اور اگر وہ لیمیٹنگ ریجنٹ اگر زیادہ ہوتا تو پھر وہ اور پین بھی بن سکتے تھے تو ان کمپوننٹس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیس ریجنٹ یا رییکٹنٹس کہہ سکتے ہیں فرزمپل ہم کیمیکل ایکویشن کی طرف آتے ہیں آپ کا جو ہے ایک وارٹر فارمیشن ہے جس میں ہیڈروجن آپ کا استعمال ہو رہے اور اکسیجن استعمال ہو رہے اور آپ کو کیا دے رہے پرادٹ وارٹر دے رہے اب ہمارے پاس نمبر آف مول جو ہے ایک بیلنسٹ کیمیکل ایشنٹس ہے تو آپ کیا لیں گے ہیڈروجن گیس کے وان مول آف اکسیجن تو پریڈیوز ٹو مول آف وارٹر اب میں انیشیل میں کیا لیتا ہوں شروع شروع میں میں نے دس مولز کیس کے لیے ہیڈروجن گیس کے لیے اور سیون مولز کیس کے لیے میں نے ایکسیجن کے لیے اور زیرو مول جو تھا اس وقت وارٹر فارمیشن ہوئی نہیں تھی انیشیل سٹیج تھا تو وہ زیرو مول ابھی وارٹر کی کوئی فارمیشن نہیں ہو کوئی مول نہیں بنے پھر جب رییکشن کمپلیٹ ہوا تو میرے جو دس مولز آف ہیڈروجن تھے وہ سارے کی یوز ہو گیا اور میرے پاس زیرو مولز رہ گئے اور جو ایکسیجن کے تھے اب دیکھیں نا اس کیمکلیٹ ہوں آپ کے یعنی دو یہ استعمال ہوں گے تو یہ ایک استعمال ہوگا تو دس استعمال ہوئے تو یعنی ہاف یہ استعمال ہوں گے تو پانچ یہ استعمال ہوں گے تو ٹو مولز ہم میرے پاس ایکسیجن کے ان ریاکٹنٹ رہ گئے صحیح ہے اور پھر اسی طرح ٹین مولز میرے پاس کیا وارٹر کے پروڈیوس ہو گئے صحیحے تو یہ reagent یا یہ reaction جو oxygen ہے جس کے ہم میرے پاس excess میں رہ گیا ہے یا انریکٹنٹ رہ گیا ہے تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یا کیا ہے میرے پاس excess reagent ہے اور یہ جو הیڈروجن ہے یہ کیا ہے limiting reagent ہے کیونکہ یہ ختم ہو گیا ہے جبکہ مہر پاس انریکٹنٹ اکسی جن ابھی رہتا ہے صحیحے تو اس نے کیا کر لیا کنٹرول де فارمیشن آف واتر اس نے کنٹرول کیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے لیمٹنگ ری ایجنٹ ہے اور اکسی جن ہمارے پاس کیا ہے ایکسیس ری ایجنٹ ہے تینکیو فار واشنگ دا ویڈیو کوئی کوئیسٹن ہو اس ٹاپک مطالق تو آپ کمنٹس میں ضرور کمنٹس کریں پوچھیں وہاں پر اور میں ارلیس ٹیم میں اس کا جواب ریپلائی آپ کو ویڈیو کی فارم میں دوں گا اور جن سٹرول نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئے لیکچر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے